دو دعاوں کے مغیر نماز قبول نہیں ہوتا اگر دو دعائیں نہ مانگی جائیں نماز پڑھنے والا عالموں کے جاہل امیروں کے غریب اگر دو دعائیں نہ مانگے گا تو نماز قبول نہیں پہلی دعا ہے اہدِ نصرات المستقیم عشق ترجمہ میں کلاف بہتر فرقوں کا ترجمہ اور ہے مذہبِ اہلِ بیت کا ترجمہ اور ساری دنیا کا ترجمہ ہے سیدھا رستہ دیکھا حالانکہ راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے چلنے کے لیے ہوتے جنہیں مذہب کی حمایت کا شوق ہے وہ میرے ساتھ بولیں گے باقی اہلیات کریں راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے راستے چلنے کے لیے ہوتے زندگی کی آخری نماز میں بھی تو اللہ سے کہتا رہے کہ سیدھا رستہ دیکھا اللہ تو اچھے پوچھے گا جو مرد ادام تک دیکھا نہیں ہوتے چلے گا کب یہ راستے کو مرد ادام تک دیکھا نہیں ہوتے اچھ راستے میں تجھلے گا کب اللہ سے بار بار کہہ رہے خدا یا مجھے سراط مستقیم دیکھا مذہب اہل بیت کا تردیمہ اسراط مستقیم پہ مائن ہوتا یا ملمی جوڑی بحث نہیں عقیدہ ہرے کا اپنا ہے کسی کو زبردستی ہم نے کچھ بنوانا نہیں کسی کو زبردستی طرح میں لے کر جانا نہیں اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی نہ ہو میرے جیسے قروڑ خطیم تقریر کرتا رہے ان پر نہ کوئی اثر ہوگا نہ میری گریر کا کوئی فائدہ ہوگا نہ اپنا دماغ خراب کرتا ہوں نہ کسی کے مذہب کو چھڑتا ہوں نہ کسی پر زبردستی کرتا ہوں وہ دین ہے ہی نہیں جو ترہ رہے ہو وہ دین ہے ہی نہیں جو کلاش و قوم سے بنایا جا دین خیرت کا دوسرا نام ہے خیرت شریف ماؤں کی اولادوں کے نصیب میں آتی ہے پھر غیرت ماؤں کی اولادوں کو دین کا دن سمجھ میں آیا تھا آپ سمجھ میں آیا تھا اسے محمد مصطفیٰ کا دن سمجھ میں آ جائے ماں کے دودھ کی تاثیر سمجھیں مسلمانوں کی خدمت میں شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی خدمت میں متفقہ روایت پیسے خدمت کرنا چاہتا ہوں برادرانِ اہل سنت کے یلیل اور قدر علماء نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کے حضرتِ ابو بھاکر میں نام طبعہ نصولِ خدا سے مسجد میں کھڑے ہو ہو کر پوچھو سراتِ مستقیم کیا ہے ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ ایک نفع پوچھو سراتِ مستقیم کیا ہے حضور نے فرمایا پوچھو دوسری مرتبہ پانچوی تھا ساتھ بھی رفعہ نامی مرتبہ حضرتِ ابو بھاکر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراتِ مستقیم کیا ہے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ تجمی مرتبہ نبی نے خود فرمایا کیوں کے مستدف sliced انگرین موسیقی 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 کیونکہ علی کا نام سن کر علی کے فضال سن کر یہاں پر جلن محسوس ہوتا دوزہ خراد وہاں جائے ہیں موسیقی 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 بجلی کتار ہیٹر سے لگا دو تو گرمی نکلتی ہے موسیقی موسیقی اگر بجلی کتار ہیٹر سے لگا موسیقی 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 پتہ جلہ آگے صرف کمدین ہو گئے ایک کنڈیشن کا صرف اور ہے ہیتر کا صرف اور علیشن فلیشن لہمیں بھی کرانتے ہیں اللہ علی سنے تو تیر پھندا ہو جاتا ہے حرامی سنے تو تیر چالے کرنا جیسے ایمان مینکون کچھ رہا لگا گا کچھ دین سے رہا آئیمان مجھے واغک سو چہتا جا جا میرے یاد آر جا رہی ہے یہ نہائی توجہ جا تھا وہ کھڑے ہو کے پوچھا صرف مستقیم کیا ہے پہگام پرمیمبر سے اٹھ کے کھڑے ہو دونوں ہاتھ ہم اسے باہر رکھو پورے کہ اُرے علی کی طرف مڑھ کے کہا اِنَّ حَاجَ شِرَاطِ مَسْتَقِينَ شِرَاطِ مَسْتَقِينَ علی کے فدائل حیرانوں کے سننا بیماری کے آغاز کی علامت شروعہ بننا حیران ہوتا ہے پھر پریشان ہوتا آجر ہو کر توجہ پوری رکھ کے توجہ پہلی دعا جیس کے فغیر خدا نماز قبول نہیں کرتا اِنَ حَاجَ شِرَاطِ مَسْتَقِينَ دوسری دعا جیس کے فغیر نماز قبول نہیں ہوتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد جیس بندے کو اہلِ بیت کی شان بتانی ہوشکو نماز پر نماز پر تجھے اہلِ بیت کی عمد اور قدر کا پتہ چلے کیونکہ اگر تو نماز میں ان پر درود پڑھے اللہ تیری نماز میں رہے نماز پر تجھے اہلِ بیت کی عزت اور عزبت کا پتہ چلے سوال یہ ہے جی کہ انہیں اندر آل کا نام تو قرآن میں ہے ہی ہے کہ اہل پر شوق ہے یہ جو بندے بھی اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس آچل نہیں ہے پر قرآن وہ مزہدار دبائی ہے جو مناسب کو فائدہ دیتی ہی نہیں ہے قرآن سمجھدار دبائی ہے ڈیس پر ان کی گولی ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے قرآن صرف علی والے کے لئے فائدہ مانتی ہے قرآن میں شفاق ہے رحمت ہے للمومنین صرف مومنوں میں ظالم کو قرآن سے گھاٹے کے سوا کوچھ نہیں ملے جائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِقَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي عالمِ سلام کے بہت بڑے دلیل اوقات عالم مرہوم مالا مودودی صاحب لاہور کے ایک شکول میں دورے پر تخریف لیں گے قرآن میں ایسے موقعوں کے جب بڑی شخصی آرتی ہیں عالم علموں کو سوال سکھا دیئے تھا بچوں نے مودودی صاحب سے سوال شروع کرتے ہیں مادشاہ مگرم کی نماز کی کتنی رہا چاہتے ہوتی ہیں مودودی صاحب نے فرماتی ہیں ماشاءاللہ 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 ایک بچہ بغیر ترطیب کے کھڑا ہوئے مجھے اس آج میں کچھ نہیں سکھا ہے مجھے ہاتھ کھڑا مودودی صاحب نے کہا پوچھو بچے نے عجیب سکھا ہے مجھے مالی صاحب اللہ نے یہ اس وقت کیا رہا ہے اللہ نے یہ اس وقت اس وقت کی عزت کی قسم ہے اینی کباہوں کے بیان کے مطابق مودودی صاحب فریشان موجودودی صاحب نے تمشیہو مولودی صاحب نے مجھے سوال نہیں کرنے چاہیے موجودی صاحب نے شاہ صاحب ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے ہمیں کیا بتا ہوں رحمہ ورحیم وحیو قیوم ہماری نظروں سے پوشیدہ پتہ نہیں کیا کر رہا مولوی نے درا کے فکریں کہے چھوٹے سے بچے نے کہا میں بتاؤں مودودی صاحب نے حیران ہو کہا بتاؤں بچے نے کہا اللہ ملائکہ دمویش اللہ علیہ وسلم اللہ محمد قبید اللہ محمد و آلہ محمد قبید درود پھیل رہا ہے سبال یہ درود بھیجا کے سکھ جائے بڑی جلدی جواب آج کر کے کم لوگ کعب اگر درود بھیجا کے سکھ جائے کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پر درود بھیجا جو بندہ یہ سوال کرے کہ تم نے آل محمد پر درود کان سے پھیتی ہو اسے سوال کرو کہ آیت میں تو لکھا ہوا ہی نہیں کہ نبی پر درود بھیجا سلونہ آلن نبی نبی سے پہلے الافلام نبی پر درود بھیجا جسیلس نبی نے در آیا الفلام نظر نہیں آیا یہ الفلام ہے جسیہ کا اور اس کا مطلب ہے نبی پر اور نبی جلسو پر تو اچھو جاؤ تو صرف نبی پر نہیں ایک نبی پر کبلو کعبہ کی تائید میں فکرات کیا تھا ایک نبی پر درود بھیجتے ہیں دوسرا نبی جلسو پر کائنات میں تلس کر نبی جلسو کون ہے اب تیرے پاس ایک بھی نہ ہو تو میرا قصور کیا ہے آل محمد کی قسم مسلمانوں کے پاس نبی جیسا ایک بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو تاریخ میں یہ روایت تو لکھی ہوتی کہ حضرت بی بی آئیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا سے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک حالی میں سالن پر کھلاتی ہوں اور اس سالن کو دو پھر دنوں ڈالتی ہوں ایک کے لیے نیت کرتی ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوں گی ایک کے لیے نیت کرتی ہوں یہ میں خود کھاؤں گی کیا بجا ہے یا رسول اللہ میرے سالن پر مکھیا بیٹھتی ہے آپ والے سالن پر مکھیا نہیں بات دکھتی ہے ایسا انا اللہ پہ سلو میں کو مجھے سالن پر گلو میں میں اور جب میں سالن لہر در کان کھول گے نبی نے ایسا کو لے لگبی دلیر یا نہیں دیتا جیتا ایک دلیر ہی دے دوں پردو خجماروں میں پھاری میرے پر کتاب سالن پر اس حوالے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے گا جی کتھو پڑی یہ دسوئی جماعت کی کتاب سے بڑھا اس کے اندر ایک مضمون ہے جس کے نام ہے ردر ہوت بھائی چارہ بھائی چارہ کا کیا مطلب مسجد اپنی کی تعمیر کے بعد مصطفیٰ نے بھائی بھائی بنا جو ایک جیسے تھے جو علی کے فضائل سار ہلا کرتے ہیں وہ آخری اور میں پھر ایسے ایسے کرتا ہے لیکن عالم محمد تمہیں ہمیشہ آباد اشاد رہا وہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو جو علی کے فضائل مطلب ہوتے ہیں ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جس کو سہلا خیرات دے رہی ہے جس پر بطول راضی ہے جس پر بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ رہی کھولتا مدلہ ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا جن کی فطرت ملتی تھی جن کی نیت ملتی تھی جن کی حیثیت ملتی تھی جن کے مستقبل کے منصوبے ملتی تھی میں ایک حوالہ ایک لفظ ایک فکرہ غلط کروں اس میں سے نہیں دنیا کے ہر ممبر سے اتر جاؤں کائنات کے جیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو بھائی بیسے ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بیسے ریکارڈ کر رہے ہیں اگر میرے فکریں غلط ہوں میں بندے کو سامن دیتا ہوں حضرت عباس کلم یہ حوالہ یہ بات غلط نکلے میں مذہب چھوڑ دوں اپا چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل ہے اس بات کو کرنے کی ضرورتیں صلی اللہ تاکہ ہر بندے تکتا ہے کہ آپ پہنچوں بھائی 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 اپاپر نے حضرت عبو بکر کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر کی ہاتھ میں دیں برمایا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی سلمان کا ہاتھ بگنا ابو سال کے ہاتھ بڑی یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے جو نے بناتے آئے بناتے آئے بناتے آئے بناتے آئے بنادرانِ علیہ السلامت کے علماء نے لکھا کہ مسجد کے کونے میں علیہ السلامت کے علماء نے پناتے آئے بناتے آئے بناتے آئے بناتے آئے ایک پہنگا یہ ہے حیم کو یہ لگ آپ اس کا بکنیم کے بھیطے ہیں جو نے یہ متحقی دل پہرے قالتا آئے بناتے آئے برفا موسیقی موسیقی اگر میں کوئی تیرے جیسا ہوں گا تو میں تجھے اس کے بھائی بنا کر تو میرا بھائی دنیا میں بھائی آخرت میں موسیقی موسیقی نے کہا نبی کی بھیر کو بھائی کہیں گے نبی بھائی بھائی تو بھائی 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 اللہ جسے باپ نہیں کہنے لیتا وہ تیرا بڑا بھائی کیسے ہوگی کائنات میں کسی کا بھائی نہیں مصطفیٰ سوائے علیہ میرے رشتے دنیا میں ختم ہو جائیں گے علیہ کا رشتہ آخرت میں بھی ہے بھائی راست کا شریک ہے دوستر نبی کہے پلائے گا علیہ جنت جہان کا مالک مصطفیٰ پانٹے گا علی اسی لئے مولویہ نے بھائی پس بنایا درول شریف کے اندر آحیت صلی اللہ وسلم نے فرماؤ صلی اللہ وسلم نے فرماؤ صلی اللہ وسلم یہ بھائی پاس بنانے کی ضرورت کیا ایک باقیہ پر تم کملہ گوچات بنایا عید کا دن تھا حسن حسین کو اپنی شان کے مطابع ساری کی ضرورت دی آل محمد کے فضائل سے جلنے والا بات تینت مولوی کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے پاس خربت کی وجہ سے گھوڑا نہیں تھا قرآن کہتا ہے محمد کی آسطابل میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مڈی کے سمیں اللہ قرآن مجھا تھا آل محمد تمہیں آباد و شاہد نبوت جانتی تھی ہر مصرد امامت کے بیٹھوں کے لائق نہیں ہوئی جارہین کے سب سے سچے پیغمبر نے اپنی مورے نبوت مارے کندھا کا جھپایا ایک انگوٹھی میں دو نگینے جڑ گئے نبوت والی ایک انگوٹھی کے اندر امامت کے دو صدف جڑ گئے مردہ دبین کلم اٹھا گئے کہتے دور ایسے خلق نے بھی بدلتے نہیں دیکھے ایک برج اسے دو چانے نکل دے نہیں اللہ 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 کئی جاہلوں کا خیال ہے کہ ازاداری چار دیواری کے اندر ہوں اندر رہو اندر رہو ان سارے بے وقوفوں کے لیے میرا جواب اگر سن حسین کو کندے میں بکھا کے محمد اندر بھرتا رہے تو عطا داری چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے اگر مصطفیٰ مدینہ کے بازار میں آ جائے تو محمد کی یہ بھی صفت ہے تو مصواق کے آگے بڑھے نہیں یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے کہ گلیوں بازاروں میں ہوں حسین کی عزبت پتا تقریر میں میری تمام ہو گئی فیقہ میں آخری پتا نبی کی تعریف کو ناب کہتے ہیں ناب 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 ایک مہنے اور مہنے کی نات سنی وہ کہہ رہا تھا کہ حلیمہ لے کے سوڑے انہوں جھوڑنی بیٹھیں منگ دی جو آما تیرے روزے تیام آتے جاؤ خدا نے محمد کو میں رات کی شب خدا نے محمد کو میں رات کی شب خلق پہ بھولایا صویرے صویرے خدا نے محمد کو میں رات کی شب بھائی بندے جیسی آنے اس گھوڑوں پہ موگوٹ پہ سوچھ رہا تھے انہیں کھا حضور دی شام شنی ہوگا ساتھے تو سوچھ خدا نے محمد کو میراج کی شف خلق میں گلائے اور صویرے سے انہیں کہتی تو انہوں کے پتہ نظیر شان کے لیے لیکن پتہ ہی تو انہوں کو سنامہ چنگا شیئے مجھے کہ حسن یوسف دمیشہ ید بیزاد آری کسی نے یوسف کا حسن دیکھ رہا ہے تو محمد میں دیکھ یعنی کہ یہ تعریف کا نہا یہ توحی کا نہا ناکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں مالکوں کے پاس تعریف نہیں ہیں وہ بندہ پہلے جس کو میری پاس سمجھ گئے آئی پیٹ پیٹ کے مر جاتے ہیں مالوی اگر یوسف کا حسن دیکھ رہا ہے تو محمد کو دیکھو اگر محمد علی صرف علم صفحہ سمیں تو تمہیں نبی کی سار پتہ چلی نہیں سکتی تمہارے لئے حسن کے بیار یوسف ہے اور تمہاری آقل میں یہ فرق بھی نہ آیا کہ جیس پر شلک آسک ہو جائے اسے یوسف کہتی ہے اور جیس پر اللہ آسک ہو جائے دنوے صفق یاد ہے کہہ فکر اپрев passی محمد مصطفی حسن شہر کو گنگه پہ بطھا کے بادار میں آر bapt Pora اور پاس آرavirus آم ماہ دار لے عید کے بادار میں آر یہ اس قدی پر نہیں آمنہ اوشی نہیں کرنے معلومین کے سلطان بازار میں حسن شہر گندے پر تشریف فرما صحابی رسول کی نظر پر صحابی نے ناک پڑھنا شروع کتنی اچھی سواری ہے باقی فکریں آپ نے میری امید سے زیادہ سنے پیچھے درہت سے رہ گیا ایک ذات کے لیے میں چھکتا ہوں کے لب تھا نا جی انہوں نے کہے پڑھیں رسول ہے کہ میں ٹھیک پڑھا مجمع فیل ہوں گی صحابی نے ناک پڑھا کتنی اچھی سواری ہے ابھی تمہیں بتا دیوں گے نبی کی تاریخنات سواری کون تھا مصطفیٰ اسے کیس کی تاریخی مصطفیٰ کی کتنی اچھی سواری ہے مصطفیٰ نے خورا کسیدہ پڑھا یہ دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں بتا چلا ناک پڑھنا سیرت صحابہ ہے کسیدہ پڑھنا سنت رسول کیا ناک میں کوئی فرد اپنی تاریخ پر ناراض نہیں ہوتا کوئی بندہ اپنی تاریخ پر ناراض نہیں ہوگی صحابی نے نبی کی تاریخ کی کتنی اچھی سواری ہے حضور نے روکا بھی توکا بھی اسلاح بھی کی یہ دیکھ سوار کتنی اچھے ہیں جس بندہ کو انصاف کرنا ہوتا اس کے لئے فکریں پڑھتے ہیں جو محمد مصطفیٰ اپنے صحابی کے موں سے آل کے بغیر اپنی تاریخ سنگے لاتی نہیں ہے وہ تیرے موں سے آل کے بغیر دھروچ سنگے لاتی نہیں ہے آل محمد میں ہمیں سے سلامت ہے جب آپ خیروں کے لئے ہوتے ہیں کومن کا امان والے سے مضبوط ہوتے ہیں تیرئے بر لارہ آجات آل محمد پر درود بھی آدمی امام کا فرمانے کہ درود ایک دعا ہے مشرق بھی مانگے تو خدا عداد نہیں کرتے نمائندہ استماع ہے پورا علاقہ کٹھا ہے میری آپ آخر میں اپیل ہے نورز کی باقی کی بلگو ممبر دے دوں گا اور اپیل پر ایک اکمت دے گی توجہ چاہیے بیس اپریل کو جمعے والے دن کربلا دربار حضرت شاہ شمس پہ حضرت امام حسیٰ علیہ السلام کی ازاداری کے لیے میں آپ تمام حضرات کو دفت بستہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات پہ پہلے بھی ڈونٹ بنتے ہیں جو حضرات بہت شریف لے کر آئیں گے سیدہ کونین انہیں آج رطاف کرائیں گے صبح آٹھ کے مجلے سے دائیں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی جب تک مولا چاہیں گے بیس اپریل برو جمعہ کربلا شاہ شمس پہ دو بھرکے تھے علی کے ویٹی کے آئے 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 بڑے مختصر سے بھائے عبادت کی تکلیل کے لیے کیونکہ دعا کے لیے آئے 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 آپ سے میرے دو رشتیں ہیں ایک تو میں آپ کے مذہب کا ساب سے جھوٹا ہوں رقیلوں آپ میں دوسرا میرا اپنا بسیب ہے میرا اپنا گھر ہے سارے حبات می کھنے آپ دوسرے دیکھیں قرآن پر خلاف ہو تب بھی قرآن پر کہ قرآن پر خلاف نہ ہو تب بھی قرآن قرآن دو برکے تھے علی کی بیٹی کے ایک امیری کا برکہ تھا ایک قریبی کا برکہ تھا امیری کے برکے کا نام ہے عباس زینک زینک کے برکے تو سپر میرا سلام اللہ میرا بمارا شمار حسین انہیں رولانے والے ہیں جتنا مسائق پڑا ہے جتنا میں نے آق پڑا دو برکے تھے علی کی بیٹی ایک امیری کا برکہ تھا اس کا نام تھا کاف شامِ غریبہ میں غریب ہو گئی گھر ایک غریبی کا برکہ تھا اس کا نام جنابِ حسین جہاں علی کی بیٹی جاتی تھی برکہ بن کے پھر جاں گیا کہ جھڑی ہو جائے میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ میری عوقات کسی امام حسین کی قبر سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھے گئے کہ صرف ایک ذکرِ فاق کا صدقہ کہ میرے جیسا گناہگار اکیس ملتبہ کا میں شام کا زباد ہوں اور دعا کرتا ہوں اسی شیعہ کو سوزے آل محمد کے نام کہ میرے ساتھ بڑا عجیب باک جاتی ہیں میں جدنی دفعہ بھی گیا شام بچپن سے امام شان کا ذکر سن سن کے ہر زبان کہ جس وقت شان جائے کربلا جائے میں اردوے جاکسہ دگا لبنز مومن گھون دی رنگ انتے پچھ دی رنگ ایک ایری جائے ایک ایری سے پہلی دہا ہم پوچھا علی کی بیٹی کس بازار سے کتہ کے دربار میں آئی لفظہ برے نے مجھے حمید دیا مالا بازار بھی کھا چھچا ہوسا بازار میں اس کی جلیہ میں ماتم بھی کرتا رہا ننگے پہ روتا بھی رہا اس ممبر کی قسم دو تین دفعہ جانے کے بعد پھر میں گیا ایک اور عالم دین مجھے زیادت کے کشہ میرا بازو پکڑ کے کہا اس نے کہا نہیں یہ باب شرک دیکھ رہا میں نے کہا ہاں جی اس نے کہا ادھر سے آئی تھی علی کے لئے مدلس تمام ہوئی صاحب یہی تھا جو میں نے پڑھتا اس شہگلی رفاہ ایک اور عالم دین ملے اور مجھے پیچھے ایک محلے میں لے گئے اور اس نے کہا یہ یہودیوں کا محلہ تھا ادھر سے لے کر آئے تھی علی کے لئے قرآن کی قسم خیادی کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں چیلون کی راہ ایک عالم دین میرے ساتھ سنک پچاکتا ہے میں نے اس سے یہ مسئلہ پہ آئی تھی میں یہ کوئی کہتا ہی دھر سے آئی تھی کوئی کہتا ہی دھر سے آئی تھی کوئی کہتا ہی دھر سے آئی تھی آپ کو اتنی مدت ہوگئی یہ شاہد میں آپ کی تحقیق کیا ہے جو حضرات بیٹھے ہو جہاں جا بیٹھے ہو ایک منت نہیں طرف دیکھ رہا یہ فکرہ مرد کے دن تک تو میں نہیں کھولے گا اچانک ہش عالم نے اپنے ہاتھ بی بی کی کمبت کی طرف کی اور ایسے کر کے کہتا ہے نہ صرف ہاں شام کی وہ گلی کوئی نہیں ہے جیسے ہائے کرنا آتا ہوں ہائے کرنا کے فکر عجر حکم علی اللہ جو مطمئن کر دے ہو حشین کی مہا تمہیں سلامت رکھے جو شریف گھر کے دلے ہو ماتاں کر دے فکرہ میں سننا اس نے کہا سام کی وہ گلی ہوئی جیسے پھر گھر تو میں علی کی بیٹیوں کو نہ گزار ہو ماتاں کر دے فکر کے شریفہ میں نے حیران ہوئے پوچھا اگر کوئی اتھر سے آتا ہے تو اتھر سے نہیں آتا علی کی بیٹی ہر گلی سے کیسے آئی اس نے کہا آنا تو تھا مرکزی بازار سے لیکن مرکزی بازار میں ماحول خراب ہو گیا پھر زیادہ ہو گئی اگر غیرت ماند مجمع جتنا بیٹھا ہوا اگر دل پھر کر نہ ہو تو یہ فکرہ یاد رکھنا آنا تو تھا مرکزی بازار سے پھر سننا لیکن مرکزی بازار میں پیچ لاکھ کتنا شراب بھی کھڑا تھا ایک لاکھ بیگرد پھول بجا رہا تھا اگر اللہ تو سمجھنا آیا میں نے پڑا کچھ رہی تم نے سب سے کچھ رہی آنا مجھے کہتے ہیں ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ شام کی آوارہ عورتوں کو شراب آنے لگی ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ شام کی آوارہ عورتوں کو شراب آنے لگی انہوں نے یزید کو خاند لکھا یزید بہان ٹھیک نہیں رہا اگر تو نے ضرور تباسہ لکھانا ہے تو ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار اہوارہ عورت نے اپنی چھتوں پہ جا گئی جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ عورتوں میں ہاتھ جلیا بہر کے بیوک نہ ہو جاؤں جائے گا پیانی ہو کبھی یوشبہ دار میں کبھی یوشبہ دار میں کبھی یوشبہ دار میں بہت کے شدہ اللہ تمہارا باتہ قبول کر علی کی بیٹی بازاروں میں پھر آئی گئی درباروں میں پھر آئی گئی ازادہ رات ایمام مجلوں ایک منظر تاریخ لے لکھا کہ جب بھرگا پانکے بھرگا پانکے جزہ سامنے کھڑی تھی بی بی زینب پیچھے کھڑی تھی یا بیگر چھراب کے مشہ میں کہتا وہ پرہ کہا ہے جو بھائی سے زیادہ میری لا فرمانے اب آدھے شخید والوں والی کے پیچھے کھڑیے ایسے بیگرد نے اشارہ کیا شیمن نے تازیانہ اٹھایا جنب روکے کے دیر ایمام فضاء سامنے سے ہاتھ دیا روکے کے دیر میں نے لمبی زندگی آج کے دیر کے لیے مانگی تھی ادھر اس نے تازیانہ اٹھایا ساری باتیج کی چھوڑ کے آخری فکرہ کہہ رہا ادھر بیگرد کا تازیانہ فضاء کے پورے ہاتھوں میں پنا فضاء کے ہاتھوں سے خون کے فکاروں نکلا تین سو ہمشیوں نے دلوار نکالی جزید کے دخت کو دھورے میں لے کے دلوارے اٹھاکے گئے اوہ جزید شمر روکے تو نے ہر کسی کی بیتیوں کو علی کی بیتیوں کی برہا لعنہ رسولیوں دولہ کی اشفرہ جیسے سیرم کو سرانے کوئی نہیں بایا زندہ کوئی نہیں بایا روکے کے دیانے آخر آبکہ راسی ہو داریوں کے آگے ساگے زہنے جائیوں کو کوئی بایا سکتے ہیں شکریہ شکریہ